اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمسلین وعلیٰ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہو والتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو استقص صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو خداوند تعالی کا شکر ہے کہ شبِ بدھ آگئی اور اب ہم شبِ بدھ میں داخل ہو گئے ہیں اور کل انشاءاللہ بدھ کا دن آپ سب دیکھیں گے اس سسلے کی بھی انشاءاللہ سات آیتیں پیش کی جائیں گی اور پہلی آیت اس وقت پیش کی جا رہی ہے سورہ مبارک فاتحہ کی پانچویں آیت جس کا ترجمہ ہے ایاکا تیری ہی نعبدو ہم سب و ایاکا او تیری تجسی سے نستعین ہم سب مدد مانگتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ آیت جو ہے بہت وضاحت طلب ہے اور اس کی کافی تشریح مفسرین نے کی ہے لیکن ہمیں پانچ منٹ کے اندر اندر کچھ بیان کرنا ہے اور وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایاکا نعبدو کسی ذات کی تعظیم و تقریم اور اس کی پرستش کے چار عوامل ہو سکتے ہیں کمال احسان احتیاج اور خوف اللہ تعالی کی پرستش و عبادت میں یہ چاروں عوامل موجود ہیں کمال اگر کسی کمال کے سامنے ہی سر تعظیم و تسلیم خم ہونا چاہیے تو اس عالم حسنی میں فقد اللہ تعالی ہی کمال مطلق ہے جس میں کسی نقص کا شائبہ تک نہیں تمام کمالات کا منبع اور سرچشمہ اسی کی ذات ہے آسمان و زمین میں بسنے والے اس کمال مطلق کی عبودیت میں اپنا کمال حاصل کرتے ہیں احسان اگر کسی محسن کی احسان مندی عبادت و تعظیم کا سبب بنتی ہے تو یہاں بھی اللہ کی ذات ہی لائق عبادت ہے کیونکہ وہی ارحم و رحمین ہے اس نے اپنے روپہ رحمت کو لازم کر رکھا ہے اسی طرح رحمان و رحیم رب العالمین اور روز جزا کے مالک پر ایمان لانے کا لازم نتیجہ یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہو کیونکہ سابقہ آیات میں عبادت کے تمام عوامل بیان ہو چکے ہیں الحمدللہ اسے کمال خداوندی کی نشان نہیں ہوتی ہے یعنی خداوند عالم کمال کی اس منزل پر ہے کہ تمام حمد و سنہ صرف اسی کے شایع نشان ہے رب العالمین سے عبادت کے دوسرا عامل احتیاج سمجھ میں آتا ہے یعنی خدا ساری کائنات کا مالک مربی اور پالنہار ہے باقی سب اس کی تربیت کے محتاج ہیں تیسرا عامل احسان اشکار ہوتا ہے یعنی خدا کا احسان عام ہے اور ہر چیز کوش حامل ہے مالک یوم الدین کے زمن میں چوتہ عامل خوف بیان کیا گیا ہے یعنی قیامت کے یقین اللہ کے عدل سے خوف کا باعث بنتا ہے ورنہ ذات الہی سے خوف کا کوئی معنی نہیں وہ تو رحیم و غفور ہے بنابراہ ہر اعتبار سے عبادت صرف اسی کی ہو سکتی ہے کسی کے تقارب اس کی شفاعت کے حصول کے لئے قلبی تعلق قائم کرنا لازمی ہے اس تعریف میں قلبی تعلق و تعظیم کو عبادت قرار دیا گیا ہے اور اس غلط تعریف کی بنیاد پر یہ لوگ اکثر مسلمانوں کو مشرق قرار دیتے ہیں جبکہ قرآن میں غیر خدا سے قلبی تعلق و تعظیم کرنے کی تغییب موجود ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَعَرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُو سورہ ہے جو باعثوں سورہ قرآن مجید کا اس کی آیت نمبر 32 ہے کہ جو شائر اللہ کا اعترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے والدین کے بارے میں فرمایا وَقْفِظْ لَهُمَ جَنَاحَ الظُّلَّ مِنَ الرَّحْمَةِ سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا سیونٹین نمبر کا سورہ ہے جس کی آیت نمبر 24 ہے اور محرم محبت کے ساتھ والدین کے آگے انکساری کا پہلو جھکائے رکھو عبادت کی صحیح تعریف قرآن شواہد کے روشنی میں اس طرح ہے کسی کو خالق یا رب تسلیم کر کے اس کی تعظیم کرنا خود لفظ عبادت سے اس کی تعریف نکل آتی ہے چنانچہ عبد المملوک کو کہتے ہیں العین میں آیا ہے العبد المملوک اور مملوک اسے کہتے ہیں جس کا کوئی مالک ہو چنانچہ رب مالک کو کہتے ہیں اسی طرح کافی اس کی تفصیل ہے میں فلال یہیں روکتا ہوں وَآخرُ دَعْوَانًا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ